السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے حوض کاؤسر پر جانے والے اس زمن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے حوض پر آنے والا شخص وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے پہلے اسلام لائے ہوگا یعنی کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ مشہور یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے مگر اہل تاریخ کے اکثر عائم اور اکابرین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق سے بھی پہلے ایمان لائے تھے جس طرح اس دلغابہ میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے جو گھر سے باہر کے لوگ تھے خواتین میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے تھے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لائے تھے اور اس روایت کے مطابق تمام لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لائے تھے اور اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں کتاب معرفت السحابہ کے زیل میں اسی طرح اس کو حافظ ابن حجر نے المطالب میں اسی طرح اس کو الخطیب نے تاریخ بغداد میں اسی طرح اس کو شوقانی نے الفوائد المجموعہ میں اور دیگر اور کئی کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے واللہ اعلم بالصواب اللہ تعالی ہی حق اور سچ بہتر جاننے والا ہے روایت میں جو الفاظ آتے ہیں حضرت السلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کر دیئے اللہ تعالی حق کو بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالی گناہوں سے برائیوں سے دل کی تنگیوں سے بغد سے بے عدبی سے ہم سب کو بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلِ بیت اور جمیع صحابہ کی تعظیم و تکریم اور عظمت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور حوضِ کوسر پر ہماری ان سب سے ملاقات ہو اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین و ثمامین